جس میں ہم بنائیں گے گڑائی پنی جس کے لئے میں نے یہاں پہ پنیر لیا تھا 300 گرام یہ میں نے کٹ کر لیا تھا ساتھ میں گرین چلیز ہے یہ میں نے سلک کر لی تھی بیچ سے یہاں پہ میں نے ایک جو کیپسکم ہے وہ لیا ایک ٹومیٹو چاپٹ کر لیا تھا موٹا موٹا ساتھ میں 2 ٹیبل سپون جن جگہ لے کا پیس تھا یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹومیٹوز تھی اس کی پیوری بنا لی تھی اور یہاں پہ کچھ گرم مسالے تھے جیسے تیج پتہ ریڈ چلی پاورڈر کسوری میتی گرم مسالہ ہلدی پاورڈر اور کچھ گھڑے مسالے تھے یہاں پہ میں نے فور میڈیم سائز کے انینز تھے جسے میں نے بلپس میں یہاں پہ کٹ کر لیا تھا اس طرح کی طریقے سے دیکھیں یہ سبین نہ زیادہ کیا موٹا نہ زیادہ پتلا بلکل میڈیم سائز کے ہیں یہ اور یہاں پہ چلے سٹارٹ کرتے سے بنانا یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا جس میں میں نے بس تھوڑا سا تیل دال دیا اسے گرم ہونے کے بعد اس میں جو ہے میں نے سارے کیپسکم تھے وہ ڈال دیا اور ساتھی ساتھ میں یہاں پر جو ہے میں نے بس انینز بھی ساتھ میں ہی ڈال دیا اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے بس ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو ہے نا کرنچی نیس پی رہے اور جب لاسٹ میں ہم اسے سبجی کو جب پریپیر کرے تو اسے ہمیں زیادہ بوننے کی بلکل بھی ضرورت نہ پرے بس یہ ریڈی ٹو مکس ہو تو ہمیں بس اتنا سا اسے کرنچی نیس کرنا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بھی آ جائے اور اس کا جو کچھ پنے وہ بھی دور ہو جائے بلکل پک جائے سبجی لیکن یہ تھوڑی کرنچی رہے کانے میں تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی بنا رہے ہیں تو بس اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے تھوڑا فرائی ہونے دیں گے تو فرینڈس باقی کے جتنے بھی مسالیں وہ سارے آپ کو میں لاسٹ میں بس ایڈ کرتے جاؤں گے اور دکھاتے جاؤں گے تو یہاں پر میں نے جو ہے کچن کیگ مسالہ لیا تھا ساتھ میں میں نے کسوری میتھی بھی تھوڑی سی ملا لی تھی تو یہ ٹیوٹل جسے میں نے ابھی اس ٹیچ پر ڈال دیا ہے بلکل تاکہ اس میں بھی تھوڑا فلیور آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو میں نے گرین چیلیز لی تھی سلٹ کر کے اسے بھی میں نے ڈال دیا ہے جو گرین چیلیز ہے یہ بلکل آپ کے اوپر ہے آپ زیادہ کم تیکھا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی سپائسی زیادہ مجھے پسند ہے تو میں نے اس کے حساب سے لی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے میں نے اسے بھی ڈال کے بلکل اچھے سے اسے بھی ف پروسس کو کرو تو ہمیشہ جو گیس کی فلیم ہے یا انڈکشن کی فلیم ہے نا اسے اب ہائی کرو ہائی فلیم پہ ہی اس پروسس کو کرو ہائی فلیم پہ ہی کرنے سے اس پروسس میں جو ہے سبجی میں کرنچی نیس رہتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اگر آپ لو فلیم پہ کرو گے نا تو یہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گی تو ہمیں سوگی تو بلکل نہیں چاہیے ہمیں کرنچی ہی چاہیے تو بس اسی طرح میں نے اسے ایک پر ملا دیا ہے بلکل زیادہ نہیں ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک ہی بھوننا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس میں ٹومیٹوز وہ میں نے ایکی ٹومیٹو تھا موٹا موٹا چاپٹ کیا ہوا تھا اسے بھی میں نے اسٹیج پہ بلکل ڈال کے اچھے سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اسے ہمیں فرائی کرتے کم سے کم دو سے تین منٹ تک ہو ہی گئے ہیں یہ آل موس دیکھے پک گیا ہے بلکل کرنچی ہے تو اسے ہمیں جو ہے نکال دوں گی ایک پہول میں تو پس اسے ہی نکال دیں گے نکالنے کے بعد جو ہے اسی کڑائی کو میں پھر سے یوز کر لی اس میں میں نے جو ہے تیل تھوڑا سا اور ڈالا ہے ساتھ میں میں نے کچھ جیرہ میں نے بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا بھی ڈال دیا ہے اور اسے بھی تھوڑا سا ہم ساٹے کریں گے ساٹے کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے ٹومیٹو کی جو بیوری تھی وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ٹومیٹو کی بیوری اسے بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اس کی جو ٹومیٹو کی بیوری اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ملایا اس میں میں نے کوئی نمک یا کچھ اور نہیں ملایا سب ڈائریکٹ یہ میں نے ٹومیٹو کی بیوری تھی اسے ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ جو ہے جنجر گارلی کا پیسٹ اسے بھی اسی سٹیج پہ بلکل ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے کچ ساتھ میں ڈال دیئے کسوری میں تھی ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑی سی اوپر ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ نمک بھی ڈال دیا اسی سٹیج پہ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے ساتھ میں ڈال دیئے تھوڑی سی ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور یہاں پہ کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اگر آپ کے بس کشمیری ریڈ چلی نہیں تو آپ کوئی اور سی بھی یوز کر سکتے لیکن کشمیری ریڈ چلی سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور اس میں تیکھا پن بلکل نہیں رہتا تو اسے مکس کرنے کے بعد پانچ منٹ بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو میگی کا سویٹن سور ہے ٹومیٹو کیچپ وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ ڈالا ہے گرم مسالہ تو یہ دیکھیں اسے بھی وچھے سے ملا کے جو ہمارا پنیر تھا اسے بھی ہم نے بس اب ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے کیوپس میں پنیر کٹ کر کے رکھا تو اسے ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ملا دیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ کڑھائی مسالہ تو یہ ریڈی منٹ تھا کڑھائی مسالہ تو اسے بھی میں نے جو ہے ڈال دیا یہاں پہ اور یہ میں نے لی ایک دم ڈارک والی سویا سوس اسٹیج پہ جو ہم ہے ہاف ٹیبل سپون ڈارک سویا سوس ابھی ڈال دیں گے یہ صرف تھوڑا سا ڈارک کلر کے لیے ہے اور کچھ نہیں تو اسے سے ڈالنے کے بعد ہم ایک پر فرسے ملا دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے امول کا بٹر ڈال دیا ہے آپ چاہو تو آپ کوئی اور سا بھی بالکل مکھن گھر کا بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ میں نے بس تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے صرف ایڈجسٹ کرنے کے لیے مسالہ کو اور ساتھ میں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ اور یہاں پہ جتنی ویجیز ہم نے ہلکی سوٹے کی تھی یہ میں ساری ابھی اس سٹیج پہ ڈال دوں گے اور ابھی جو گیس کی فلیم ہے انڈکشن کی فلیم ہے وہ بھی بالکل ہائی ہے یہاں پہ میں نے دیکھیں سارا کچھ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے یہاں پہ جو ہے کریم ڈال دی ہے یہ میں نے کریم ڈال دی ہے کوپ ساری اب اسے بھی جو ہے ہم بلکل اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر سے میں نے تھوڑا سا ریڈ چلی پاورڈر ڈال کے اسے بھی بلکل ڈھک دیا ہے اور اسے کم سے کم دس منٹ تک ایسے بس ہائی فلیم پہ کک ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے سے کک ہو گئی ہے ایک تم اور یہ ڈیش آؤٹ کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اسے میں نے زیادہ ڈرائی نہیں رکھا تھوڑا حساب سے رکھا ہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ مجھے زیتنا چاہیے تھا تو یہ سبجی ہماری جو ہے بلکل پک کے ایک تم پرفیکٹ کڑائی پانیر ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے بنانے کا بہت بیسک انگریڈینٹس ہے فرنس تو آپ بھی بلکل اسی طریقے سے بنائے چلے سے آپ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا اور یہاں پہ ساری سبجی کو میں کروں گے آپ ڈیش آؤٹ تو فرنس جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت موٹیویشن ملے گی اور ایسے ہی میں آپ کے لیے نئے نئے ریسپیز اور کےک کے آئیڈیاز لاتی رہوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سبجی جو ہے بلکل ریڈی ہے پورفیکٹ ہے سرونگ کے لیے اور یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے سیم پروسس سے اسے ایک بار گھر پہ بنائیں ٹرائی کریں ڈیفینیٹلی آپ کو بہت پسند آئے گی باقی سب کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ سبزی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت جلدی بننے والی سبزی ہے اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل کھانے میں بھی پورفیکٹ ہے میں نے اس میں ہریادنیے کا استعمال لے کے آپ چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو اگر فرنس پسند آئے تو شیئر کریں تھانکس فور وچ